آج کل اتنے پتلے پتلے سے مہر آ رہے ہیں نا اتنے تو دو کہ آٹھ دس گھٹکے تو خرید سکے وہ بہت ہی تھوڑا مہر ہو گیا عورت جہیز لے رہے ہیں لاکھوں کا جس کی اسلام میں کوئی حیثیت نہیں ہے مہر کی تو ایک حیثیت ہے اسلام میں وہ پچیس ہزار تیس ہزار چالیس ہزار اور کہتے ہیں اسلام میں سادگی ہے دوساری سادگی مہر میں آکے نکل رہی ہے میری رائی ہے کہ اگر شوہر لڑکا کماتا ہے نا تو مہر تگڑا رکھو ورنہ دو ہی نیل اپنی لڑکی جو تمہاری بچی پہ ابھی خرش کرنے کے لیے تیار نہیں ہے بعد میں وہ کم بخت کیا کرے گا آہ وہ غریب ہے تو پھر ایک الگ بات ہے لیکن اگر ہے تو بولو یار کمس کم تین تنخائیں تو نکالوں گا تیری جیپ سے میں تین تنخائیں تو نکلیں گی تو وہ کہہ گا پھر میں کروں گا کیا بولو پھر تُو نے شادی کیا تو تین تنخائیں نہیں میں اپنی گاڑیاں بیچ ہی ہیں شادی کے لیے پتا ہے آپ کو میں جب شادی کے لیے کہیں جاتا تھا تو پوری پوری گاڑی داؤ پر لگائی ہے میں نے اور میرے پاس وہی گاڑی ہوتی میں نے کہا میں پیدل جاؤں گا یہ گاڑی یہ دل آپ کا ہوا یہ گاڑی آپ کی ہوئی سمجھتے ہوگی یا نہیں سمجھتے تو سسرال والے اس کو مانتے نہیں ہے میں کہتے ہیں چلو یہ گاڑی آپ کی ہوئی یعنی آپ کی کا مطلب یہ بیچوں گا اور مہر دوں گا یا جو بھی خرچیں ہوں گے پورے کروں گا تو اس طرح سے شادی ہوتی ہے تو پھر انسان قدر بھی کرتا ہے فری پھوکڑ کی پچیس پچیس ہزار کی شادی پچیس ہزار میں تو پٹرول کی ٹینکی بھرتی ہے آج کل تو مہر تھوڑا سا میں نہیں کہہ رہا کہ وہ پچیس پچیس تولے سونے رکھو لیکن اتنا بھی ہلکا نہیں ہونا چاہیے کہ عورت کی بالکل یہ ایک ویلیو ختم ہو جائے سوسائیٹی میں مہر عورت کے تحفظ کے لیے بھی ہوتا ہے کہ کل مرد طلاق دے تو اس کی جیب سے کچھ نکلے ایک دفعہ میرے پاس ایسی کیس آیا لڑکے نے کہا کہ لڑکی والے مہر زیادہ رکھ رہے ہیں لڑکا مجھے چھاؤں میں لے گیا مفتی صاحب یہ لڑکی کا بھائی ہے اور اس کے اببہ گھر میں ہے وہ کہہ رہے ہیں اتنا مہر رکھو گے تو ہم نکاح کریں گے کم پہ راضی نہیں ہو رہے تو مجھے کہنے لگا مفتی صاحب ان کے اببہ کو فون کریں کہ وہ مہر کم کریں میں نے کہا میں تو فون نہیں کروں گا کہہ رہے ہیں کیوں بھائی مہر تو کم ہونا چاہیے میں نے کہا بھائی وہ لڑکی کے باپ کو تحفظ چاہیے نا آپ شادی کرو کل طلاق دے دو پچیس تیسے دار مہر ہوگا پکڑا دو گے آپ بعض افر لڑکی کے باپ کو یہ خطرہ ہوتا ہے کہ یار پتہ نہیں شادی میں سیریس سنجیدہ ہے بھی کہ نہیں ہے تو کہہ رہے ہیں میرے پاس جب ہے ہی نہیں میں نے کہا نہیں ہے نا اس کا حل یہ ہے کہ آپ لکھوا دو کیا کر دو آپ بولو نہیں ہے لیکن جب ہوں گے تو دے دوں گا کیونکہ بعض دفعہ لڑکی کے باپ کو بھی تحفظ چاہیے ہوتا ہے اور یہ اسلام نے مہر رکھا ہی تحفظ کے لیے ورنہ عورت کوئی خریدی تھوڑی جاتی ہے پیسوں میں تبیہ کوئی عورت کی قیمت نہیں ہے آزاد عورت ہے وہ کہ بکے کی تھوڑی کہ پچاس ہزار ہو ایک کروڑ یا دس لاکھ میں بکتی تھوڑی ہے وہ یہ اللہ نے مہر رکھا ہے عورت کے تحفظ کے لیے کیونکہ طلاق کا اختیار اللہ نے کس کو دیا ہے عورت کو نہیں دیا مرد کو دیا ہے تو اس اختیار کا ناجائز فائدہ اٹھا سکتا تھا یہ تو جب مہر تگڑا ہوگا تو کم از کم ناجائز فائدہ نہیں اٹھا اس کو پتا ہے بھئی میں نے طلاق کی صورت میں تو باہر صورت مہر دینا پڑتا ہے تو اس لئے میں نے کہا نہیں ہے تو بولو لکھ دو تو کہہ رہا نہیں آپ کے پاس تو میں آیا تھا اس لئے میں نے کہا ہم ایسی بات کیوں کرتے ہیں جو الٹی باتیں ہو وہ اگر اپنی مردی سے بعض دفعہ مردی اتنا اچھا ہوتا ہے کہ لڑکی کا باپ کہتا ہے بھائی مہر بہر میں مجھے دلچسپی نہیں ہے مجھے بندہ چاہیے کیونکہ ان کو پہلی پتا ہوتا ہے کہ یہ بندہ ریلائبل ہے تو بعض دفعہ مہر سے پتا چل رہا ہوتا ہے یہ کتنا سیریس ہے تو دیکھو آپ کوئی بھی چیز خریدنے کے لیے جاتے ہو تو آپ اس کی مناسب قیمت لگاتے ہو تو دکاندار کو بتا چلتا ہے کہ یہ چیز خریدنے میں کیا ہے سیریس ہے ہم سوراب گوٹ جاتے ہیں یا ہم کپڑا خریدنے جاتے ہیں یا پروپرٹی خریدنے جاتے ہیں اب ایک پروپرٹی کی قیمت ہے دس کروڑ روپے آپ نے اسٹیڈن سے پوچھا ہاں بھئی اسٹیڈن نے بتا بھئی آپ کا کیا اراد ہے آپ کو کہ میں پچاس ہزار میں لوں گا اسٹیڈ ایجنڈ آپ کی طرف توجہ ہی نہیں دیتا اس کو پتا ہے یہ بندہ خریدنے میں سیریس نہیں مزاق کر رہا ہے میرے ساتھ تو بعض دفعہ لڑکی کے باپ کو آپ کے مہر سے پتا چلتا ہے کہ آپ واقعی شادی میں سیریس ہو تو اس لئے یہ لڑکی ہے کہ باپوں کا یہ حق ہے لڑکیوں کا حق ہے ہاں اتنا زیادہ نہ ہو کہ نکاحی کو مشکل بنا دیں آپ لیکن اتنا تو ہو کہ تھوڑا سا تو مشکل رہنا آپ کی سنجیدگی کا تو پتا چلے تو اتنا کم بھی نہ ہو کہ آپ کی سنجیدگی کا ہی پتا نہیں چل رہا اتنا زیادہ بھی نہ ہو کہ لڑکوں کی شادی ہیں ہی مارکٹ سے شارٹ ہونا شروع ہو جائیں تو بعض لاکھوں میں بہت زیادہ بھی ہوتا ہے وہ اتنے ہیں کہ پتا نہیں جیسے بہریہ ٹاؤن خرید رہے ہیں اب کسی کے لڑکی سے شادی کر رہے ہیں پتا ہی نہیں چلتا